اسلام علیکم ساتھیوں شازیہ زفر کے چینل پر آپ سب ہی کو خوش آمدید آج ہم دھابا اسٹرائل کی چکن کڑاہی بنانے جا رہے ہیں اور یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی بہت آسان ترین ریسپی ہے بہت سارے لوازمات نہیں ہیں بہت سارے انگریڈینٹس نہیں ہیں بہت سمپل طریقے سے بن جاتی ہے جلدی بن جاتی ہے پگنرز بھی بنا سکتے ہیں جنہیں کوکنگ نہیں آتی وہ بھی بہت آرام سے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے چکن لی ہے ایک کلو اور اسے دھوکہ رکھ لیا ہے ساتھ میں یہ ٹیمارٹر ہیں اور یہ پیاز ہے ایک میڈیم سائز کی اور ایک سمال سائز کی انہیں بس رفلی اس طرح کاٹنا ہے اور ٹیمارٹروں کو بھی سلائز کرنا ہے ہم نے لی ہے مرچ ایک موٹی اس کو بھی کاٹ لیا ہے رف اگر آپ چاہیں تو دو تین ہری مرچے لے لیں ٹیسٹ کے حساب سے اور بس ان چیزوں کو کاٹنے کے بعد ہم کڑاہی کو رکھیں گے چولے پہ اور ساتھ میں یہ چیزیں اس میں ڈالنا شروع کریں گے اور یہ ہم نے لوہے کی کڑاہی لی ہے اس میں زیادہ اچھا فلیور آتا ہے بس اس طرح ہم نے ڈال دی ہیں بغیر آئل ڈالے بغیر اس میں لہسنا درک بھونے ہم نے ایسے ہی ڈالنا ہے چکن کو اور ساتھ میں یہ پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچے بھی اس میں ڈال دیں گے اسی طرح اور فلیم کو آن کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور کچھ خوشک مسالے بہت تھوڑے سے وہ اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا تو ایک ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے کٹی اور پسی لال مرچیں ہم نے ہاف ہاف ٹی سپون لے لی ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں ساتھ میں ہم نے اس میں کٹی کالی مرچ فریش پی سی ہے دردری سی وہ بھی اس میں شامل کر دی ہے اسی وقت پی سی ہے گا زیادہ اچھا فلیور آئے گا اور ثابت زیرہ سفید ہم نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے اسے کوٹنا پیسنا نہیں ہے ایسے ہی اس میں ڈال دیں اور ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ بھر کے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے دیکھئے سٹیم بننی شروع ہو گئی ہے اور اس میں بس ابھی آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے اسے کور کر دیں گے ایسے ہی یا اپنی ہی پانی میں اپنی ہی بھاپ میں ٹیماتر سوفٹ ہونے لگیں گے چکن کا پانی ریلیز ہونے لگے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسی طرح کور کر کے چھوڑ دیں گے میڈیم لو فلیم پہ اور تھوڑی دیر بعد جب ہم دیکھیں گے دس مندہ منٹ بعد تو دیکھئے اس میں اتنا سارا پانی نکل گیا ہے چکن کا اور دیکھئے کہ اس میں ہم کو چیک کرنا ہے کہ یہ نیچے لگ تو نہیں رہی ہے ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح میش ہو رہے ہیں اس سے اسپیچولا سے ہی وہ تو سوفٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے بس اس کو چلا دیں تھوڑا سا اور ان ٹیماتروں کا پانی خوشک ہونے کا ہم انتظار کریں گے اور اگر ہم نے اس پر دہی ڈال دیا ساتھ ساتھ تو بہت سارا پانی ہو جائے گا اس لیے جب ٹیماتروں کا پانی تھوڑا خوشک ہونے لگے گا تب ہم اس میں دہی شامل کریں گے تو اس کو کور کر دیں کیونکہ چکن کو بھی ساتھ ساتھ گلنا ہے تو بس اب دیکھئے یہ پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں ہم نے یہ ہاف کپ دہی شامل کر دیا ہے یہ چلا جائے گا اس میں اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے دہی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کو پکنے دیں گے تھوڑ دیر کے لیے اسی طرح کیونکہ ہم اوپر سے کوئی پانی شامل نہیں کر رہے تو ان چیزوں کا اپنا پانی ہی چکن کو بہت اچھا گلا دے گا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے قصوری میتھی ایک ٹی سپون بھر کے اس سے بہت اچھا کڑاہی کا فلیور آتا ہے اور جب پانی خوشک ہو جائے گا سارا تو ہم اس میں ہاف کپ آئل ڈال دیں گے اس سٹیج پہ اور ہاف کپ یہ آئل چلا جائے گا اس کو ڈال کے تھوڑا چلا لیں اور جب تک ہماری یہ چکن کا پانی دہی کا پانی خوشک ہو رہا ہے آئل اوپر آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں اسے کور کر کے اتنی دیر میں ہم اس میں ہرہ دھنیا اور ہری میرچے اور ادھرک کٹ کے رکھ لیتے ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے آخر میں تو یہ فریش ہرہ دھنیا ہم نے لے لیا ہے بہت اچھی خوشبو اس کی تازہ دھنیا کی ہوتی ہے اسے کٹ کے رکھ لیا ہے ساتھ میں ادھرک کو جولین کٹنگ میں کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ تین چار ہری میرچیں ہم نے لے لی ہیں ان کو بھی پتلا پتلا کٹ لیا ہے جولین کٹنگ میں اور ان کو بھی ساتھ میں رکھ لیا ہے جب تک یہ چیزیں ہم کٹ رہے تھے اتنی دیر میں چکن کا پانی خوشک ہونے لگا تھا اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری چکن کس سٹیج پہ ہے اگر آپ کو محسوس ہو کہ ابھی چکن کو گلنے کی تھوڑی کسر ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر اور گلنے دیجئے تھوڑا سا کورٹر کپ کے قریب پانی شامل کر دیجئے لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے چکن بہت اچھی گل گئی ہے تو دیکھئے آئل سارا نظر آ رہا ہے ہم نے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیا ہے اور یہ آدھی ادھرک اور دھنیا اور ہری میرچ ہم اس وقت شامل کر دیں گے اور آدھی ہم نے بچا لی ہے گارنیشنگ کے لیے جب ہم سرف کریں گے تو اس وقت شامل کریں گے تو بس یہ دھنیا بھی اس میں چلا جائے گا اور یہ ہماری چکن بہت اچھی بھون گئی ہے ساتھ ساتھ ہم نے بھونائی بھی کر لی تھی اسی دوران الگ سے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ساتھ ساتھ آپ اس کو بھوننے کا انتظار کریں اور بہت کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے بس اس کو چلائیں اور ایک دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں تاکہ دھنیے کا اور مرچوں کا ادرک کا فلیور بھی اس میں شامل ہو جائے اس کے بعد ہماری یہ ڈش تیار ہے یہ کڑاہی تیار ہے اور زیادہ اچھا ہے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کڑاہی کو اسی طرح اس کڑاہی میں ہی سرف کریں جس میں آپ نے پکایا ہے اور اگر آپ پکنکس وغیرہ پر گئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور ریسیپی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیکٹ کے مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سادہ طریقے سے بنائیے اور پھر کڑاہی کو رکھ دیجئے سامنے مہمانوں کے اپنے ساتھیوں کے سامنے فرنس کے سامنے جن کے ساتھ آپ انجوائی کر رہے ہیں اور گرم گرم نان مگائیے شیر مال تافتان مگائیے یا گھر کی چپاتی اور پھلکے سے اس کو انجوائی کیجئے تو یہ تھی ہماری بہت سادہ سی آج کی ریسیپی جھٹ پٹ بننے والی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بنایے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ایسے پر کے ساتھ اب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ